بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محترم ناظرین سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں ایک دھاڑی والا بندہ جسے مولوی ظاہر کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ مولوی نے جوش میں آ کر دلہن کو کس کر لیا محترم ناظرین یہ صرف لبرل کی جانب سے مولویوں کی خلاف ایک پروپو گنڈا کیا جا رہا ہے تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچیں تو سہی جب نکاح ہوتا ہے تو اکثر لڑکی کی طرف سے ایک بندہ مقرر ہوتا ہے وہ بھائی یا باپ ہوتا ہے جو نکاح نام میں پر سائن کرواتا ہے اور بلکل یہاں پر بھی ایسا ہی ہو رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہ لڑکی کا والد ہے جو نکاح کے بعد اپنی بیٹی کو بوسا دیتا ہے یہ کہاں کی اکلمندی ہے کہ جب نکاح کا وقت ہو اور لڑکی کا پورا ہاندان موجود ہو وہاں کوئی مولوی ایسی حرکت کیسے کر سکتا ہے یہی نہیں مولوی کبھی بھی لڑکی کے پاس جا کر سائن نہیں کرواتا دوستو لبرل طبقہ یہ بھی کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ مولوی مدرسوں میں بچوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اور ہم انہیں کچھ بھی نہیں کہتے تو مخترم ناظرین پاکستان میں ایسا کونسا طبقہ ہے جو اس بماری سے محفوظ ہے سکول کا استاد پروفیسر یونیورسٹری کے پروفیسر چاہ چاہ تایا ماما بھتیجہ کونسا ایسا شخص ہے جو ایسی حرکتوں میں ملوث نہیں پایا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ ساری دنیا ہی بری ہو چکی انتہائی شرم کا مقام ہے ہمارے لیے کہ ہم اس طرح کسی کی ذاتی زندگی کی ویڈیو اٹھا کر اس کو سوشل میڈیا پر ڈال دیں اور یہ کہنا کہ مولوی بے کابو ہو گیا اس نے نکاح کے وقت لڑکی کے ساتھ نازیبہ حرکت کر ڈالی ناظرین یہ جوٹھی خبریں پھیلانے والا پاکستان کا پڑا لکھا طبقہ ہی ہے یہ ہمارے معاشرے کا زوال نہیں تو اور کیا ہے آپ سے دروحاس ہے کہ اپنی رائے کا ظاہر کومنٹس میں ضرور کریں ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ